بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میرا نام ہے وقاس ازگر پی اے میں وان فیفٹی ٹو لونگ کورس کے اندر کب ہم اپلائی کریں اور کب ٹیسٹ کی ڈیٹ آئے گی اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز ریکمینڈ کرتا چلوں کہ جو جو اس وقت میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آج سے سات آٹھ دن بعد جنو آپ اپلائی کیجئے گا اس کا سب سے بڑا بیلی فیٹیو ہوگا کہ جن لوگوں نے پہلے اپلائی کیا ہے وہ پہلے ٹیسٹ دینے جائیں گے اور جب وہ ٹیسٹ دے کے آئیں گے تو اپنا ایکسپرینس شیئر کریں گے آپ کو پتا چل جائے گا کوئی چینجنگ تو نہیں ہوئی کوئی وربل کوئی نون وربل کوئی اکڈیمک کے پورشن میں چینجنگ تو نہیں کوئی پیٹرن چینج تو نہیں ہے کوئی ڈاکیومنٹ وغیرہ ایکسٹر تو نہیں مانگ رہے کوئی ڈیمانڈ کر رہا سینٹر والے تو ہم وہ پہلے سے جو ہے نا وہ اس کو تیار کر لیں گے میں مل جائے گا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ جا کے اس کو جوائن کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو ہر چیز جو ہے نا وہ ایکسپرینس وغیرہ مل جائے گا اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی ہمیں کب اپلائی کرنا چاہیے تو دو تیر پرابلم ہے اگر آپ کو ان میں سے ایک بھی ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ کب آپ کو اپلائی کرنا چاہیے تو اس سے پہلے آپ نے پریپریشن تو کرنی ہے میں ظاہر ہے تو آپ کو پریپریشن کے ایک بیس پلائی فارم میں آپ کو بتاتا چلو کہ ہماری آن لین کلاسیز چل رہی ہیں بیس اپریل سے سٹارٹ ہونی ہے ٹھیک ہے سیشن نمبر ٹین اس میں آپ کو وربل نون وربل اور اکڈیمک ان ساروں کی کلاسیز دی جائیں گی روزانہ ایک گھنٹہ گوگل میٹ پر کلاس ہوگی لائیو کلاس ہوگی اس کے بعد آپ کو نوٹس پروائیڈ کے جائیں گے آپ کے ٹیسٹ بھی ہوں گے اور ساری گارلین بھی پروائیڈ کی جائے گی ورساب کا نمبر گیون ہے ٹونٹی فائی ہنڈر فی ہے آپ اسے کونٹیکٹ کر سکتے آگے چلتے ہیں جی اگر آپ کے سیکنڈیر کے ایکزیم میں اگر کوئی فیملی میں ایسی کوئی شادی ہے جس کو آپ سکیپننگ کر سکتے اگر آپ کی پریپریشن اچھی نہیں ہے اگر یہ تین پروبلم میں سے ایک پروبلم بھی ہے تو آپ کو میں بتاتا چلو اگر آپ اپی اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی جانا وہ مئی میں تقریبا سترہ مئی سے لے کر پچیس مئی کے درمائے اندر میں آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو اگر آپ ان دنوں کے اندر فری نہیں ہے تو پھر آپ کیا کیجئے آپ مئی کے اندر جا کے اپلائی کریں مئی کے اندر یعنی کہ چودہ مئی تک ہماری لاسٹ ڈے ہے اپلائی کی تو آپ سات آٹھ نو دس تاریخ کو کبھی بھی آپ اپلائی کریں تو آپ کا جون کے انڈ پہ جا کے امتحان آئیں گے یعنی کہ ٹیسٹ ایکزیم جو نے وہ سٹارٹ ہوگا یا جولائی کے سٹارٹ میں تو آپ اپنا ٹائم مینج کر لیں کہ آپ مئی میں فری ہیں آپ جون میں فری ہیں یا جولائی کے سٹارٹ میں فری ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ اپنا ٹائم مینج کر لیجئے گا اگر آپ نے کوئی کوئی ری ہے کوئی کومنٹ باکس میں آپ ڈراب کر سکتے ہیں کوئی بات ویسے پوچھنی ہے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے جو نہ وہ کلاسز لی نہیں ہے تو ویسے اپ کا نمبر گیون تھا کوئی بات پوچھنی ہے پوچھ سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ